قرآن مجید میں خلیل الرحمن دعا مانگ رہا ہے قربردگارہ مجھے صلاح قائم کرنے والا بنا نماز سکھانے والا ابراہیم کیا بے نماز تھا پھر کیوں کہا کہ مجھے نمازی بنا حدیث نہیں قرآن مجید کی آیت ہے ہمارے ممبر پر مسئلے بیان نہیں کیے جاتے مسئلوں کا حل بیان کیا ہے اس لیے کہ دین مشکل ہے اور علی مشکل کشا ہماری نوجوان نسل کو کچھ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے ہیں اور کچھ لوگ ایجنسیوں کو خوش کرنے کی وجہ سے ہیں جو عقیدے میں علچا رہے ہیں اگر زندگی بخیر زندگی نے محلت دی تو اس سال ماہ محرم میں آپ کے علاقے میں کربلا میں جو میں نوکری پیش کروں گا جب بندے قطر حلالی علہدہ ہو جائیں گے قطر حرام علہدہ محکے سنی جاتے ہیں ہم نماز اور مجلس میں تصادم کرنے والے کو بے غیرت سمجھتے ہیں مجلس مکتب حسین ہے نماز مقصد حسین ہے وقت آخر لب شبیر پہ آئی یہ صدا میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری سنا روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں دو چھ وعدہ تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے لیکن بھائی بانی نہ کرو بھائی بانی نہ کرو دوکھے بازی نہ کرو سراد نہ کرو جیسی نماز ہی کو بتانے کے لیے تو امام حسین نے کربلا میں گردن کے لیے خدا علانت کرے تم پر میں دو دن سے بخار میں مبتلاہ تھا کئی نہیں جا سکا یہیں پہ آیا میں یہاں آکے چائے پیوں اور باہر نکل کے بندہ کہے جی چائے بڑی اچھی چیز ہے کسی چائے ہی کے لیے تو ناصر عباس ملتان سے چل کر چھوٹے بچوں کو بھی بات سمجھ میں آگئے جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ جان لیں میں بزرگوں سے خداب نہیں کرتا ہوں میری گفتگو آنے والے کل سے بڑھا بگڑ جائے نبی سے سیدھا نہیں ہوتا میرے سے سیدھا کرتا چاہیے ہیں کہ ہم یہ کر بڑے عدب اور احترام سے آرز کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے آ کر چائے پی ہے لیکن یہ میرے آنے کا مقصد نہیں مرتا جام تک یہ فکرہ یاد رکھنا حسین نے نماز ہی کو نہیں بچایا نماز کو بھی بچایا ہے نماز ہی کو بتانے میں اور نماز کو بھی بتانے میں بنا فرق ہے ایک بھاگ ہو اس میں پھل بھی ہو پھول بھی درمیان میں ایک ندی ہو اس ندی کی اہمیت سمجھتے ہیں آپ پانی نہ ہو تو سب خوش کھو دیں اسلام ایک بھاگ ہے اس میں نماز کے پھول ہیں روزے کے پھول ہیں حج کے پھول ہیں ندی کا نام حسین بغیر مرکز و محبر زمین تو کچھ بھی نہیں ولاعال سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں نماز و روزہ و حج و زکاة و خمس و جہاد حسین ہے تو یہ سب ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں عمل اور عقیدے کے فارق کو سمجھو حضرت ابراہیم علیہ السلام بے نماز نہ تھے لیکن دعا مانگی خدا یا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا پتہ چلا پڑھنے والی اور ہیں شکر کا نہیں فکروں کا بھی ذمہ دار قائم کرنے والی اور ہیں ابراہیم نے کہا قائم کرنے والا بنا اگر آپ اور قبلہ تشریف فرما نہ ہوتے میں یہ فکریں پڑھتا ہی نہ اگر میں غلط پڑھوں تو آپ کو آل محمد کے علوم کی قسم مجھے ممبر سے اتار دینا ابراہیم کہتا ہے نماز قائم کرنے والا پنا اور حسین کون میں گواہی دیتا ہوں حسین تُو نے نماز کو قائم کر کے دکھا دیا ابراہیم کہتا ہے قائم کرنے والا پنا حسین کے لئے گواہی ہے تُو نے کر کے دکھا دی قائم نہیں پھر توجہ جاتا ابراہیم اللہ سے کہتا ہے پروردگارہ مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا اللہ نے فرما لَمْ تُعْمِنُو تُجھے ایمان نہیں ہے ایمان نہیں اب آگے ایمان ہے بلکن یتماین نقل بھی میں اتمنان چاہتا ہوں ایمان اور ہے اتمنان اور جو بندے چپ بیٹھے ہو ایمان اور ہے اتمنان اور جنت پہ ایمان تہتر فرقوں کو ہے اتمنان صرف علی و یوہ ایمان اور ہے اتمنان اور اتمنان چاہتا ہوں اللہ نے فرما چار پرندے پکا ہوئے ان کو شفا کر سارا لیدہ کر دھار کا قیمہ بنا قیمہ کو پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ نیچے کھڑا ہو کے آواز دے چھوٹے نبی نے قیمہ بنے ہوئے مردہ پرندوں کو آواز دی پرندے مردہ تھے بے غیرت نہیں تھے نبی کے بلانے پر آگئے زندہ ہو کر واپس آگئے کہ ایسے زندہ کروں گا ایسے زندہ کروں گا ایسے زندہ کروں گا سبحان اللہ مجھے آپ کے معرفت پر بغیر دیکھے ایمان ہے لیکن فکر میں انتہان اگر آپ نے توجہ کی ابراہیم کہتا ایمان ہے اتمنان چاہیے کبلہ جو اتمنان دھونڈ رہا ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں ہر جسے اللہ نفس مطمئنہ کہہ رہا جو اتمنان دھونڈ رہا ہو ابراہیم ہے ہر جسے خدا نفس مطمئنہ کہے حسین ابن علی ہے اگلا فکرہ کہتا ہوں صاحبان معرفت کے لیے خوابوں کے شہلادے کو ابراہیم کہتے ہیں تعبیر کے شہنشاہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں ابراہیم خواب ہے شبیر تعبیر ہے ابراہیم بچمن ہے شبیر جوانی ہے نہیں میں بات سمجھاؤں گے تو چھو پیٹے ہیں میں نے کیا کہا ابراہیم بچمن ہے شبیر جوانی ہے چھوٹے بچے میں اور جوان میں کیا فرق ہے چھوٹے بچے کے پاس کوئی چیز ہو آپ اسے مانگتے ہیں لینے کے لیے نہیں آج ماننے کے لیے بڑا پیارا سوٹ ہے پھر من دے جا آپ کو اس کے کپڑے پورے ہی کہاتے ہیں تو مانگے کیوں چک کر رہے تھے سخی ہے کہ بخیل سلامت رو آباد و شاد رو جو اندھیرے میں بیٹھ رو تمہارا اندہان زیادہ ہے مدینے والے سید اپنے پرائے کے اندہان بطیاں مجھا کے خیہ کر دے حال محمد سلامت و آباد و شاد رکھ جدنے شیعہ سنی مسلمان دو شرین فرمان ساروں کی توجہ چاہتا ہوں دعوت فکر دینا آپ بچے سے وہ چیز مانگتے نہیں بلکہ تافی کھا رہا میں ان دیتا کسی بچے نے کیوں کر لے پتہ چال گیا بخیل کسی نے کہا یہ لیں آپ نے اسی کا ہاتھ پکڑ کے اسی کے ہمومنڈ یہ جو چپ ہیں یہ کھا جاتے ہیں باقی جو میں نے بات کی ہے یہ بین الاقوامی سطح پر ہر تحضیب میں موجود اللہ نے ابراہیم سے تین چیزیں مانگی وہ دینے پر تیار ہو گیا اللہ نے بچوں کی طرح واپس کر دی بھئی آگ میں جا رہا تھا کہ نہیں تیار ہو گیا ابراہیم عشق میں تیار ہوں آگ میں پہنچوں ایسا لگتا تھا کہ ابھی ابھی خلیل اور رحمان جل جائے گا لیکن اللہ نے فوراں آگ کو گلزار بنا اور یہ ہے حکامیت و صداقت قرآن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آگ تھنڈی ہو جاؤ شرف تھنڈی کہتا تو بندے تھنڈ سے بھی مار جاتے ہیں موت کا باعث سردی بھی ہے اللہ نے کہا کہ بردن و سلامن اتنی تھنڈی ہو کہ ابراہیم سلامت رہے موشوق ٹیمپریچر کا نظریہ تھا ہی نہیں اور قرآن نے کہا بردن و سلامن ٹھنڈی ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اگل امتحان دنبیہ چرا رہے تھے آبادِ شبوح و القدوش رب الملائکتی و روح اپنے اللہ کا ذکر اتنا پیارا لگا ابراہیم دوڑ کے اس کے قریب آگا جسے جس کے ذکر سے محبت ہو آواز سن کے دور پڑتا ہے توجہ فرمارے ہیں آپ اب ابراہیم آئے اور آنے کے بعد اس سے فرمائے ہو کتنی اچھی آواز ہے تیری اتنی اچھی آواز یہ انگوٹھی لے لے ایک دفعہ پھر پڑھ یہی نکلائے والا پڑھ یہ جو ذکر کو آپ کہہ دےنا موڑا آکھ ملائک ہے ملائک ہے وہ یہی سے نکلائے ابراہیم نے کہا پھر پڑھ اس نے پھر پڑھا شبوہ انکدوشر رَبَipeَلْ مَلائک کر تیورو فرمائے stressful ایک دفعہ پھر پڑھ دئے آدھی تمیریں تیری اللہ 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 الدای باقی کی آدھی بھی تیری اللہ اللہ اس نے ایک دفعہ پھر پڑھ فرمایا امامہ لے لے اباہ لے لے کباہ لے لے ایک دفعہ پھر پھر اس نے پھر پڑا ابراہیم نے فرما تجھے دنبیاں چرانے کے لئے غلام کی بھی تو ضرورت ہوگی ایک دفعہ پھر پھر خلیل کو اپنے ساتھ لے جا ابراہیم نے پھر پڑا کہا مجھے ساتھ لے جا اس نے حسنہ شروع کر دیا اس کے کہلے گا دنبیاں بھی رکھ یا انگوٹھی بھی رکھ یا امامہ بھی رکھ یا بابی رکھ تو باس ہو گیا ہے میں جبرائیل ہوں سامینہ کے رامی جی نے چھپ رہے کے سننے کی عادت ہے بیسک چھپ رہے کے سننا اگر ابراہیم اس کو پہچان جاتا تو ایسا کرتا کیوں ابراہیم کو سمجھیں نہیں آئی کہ یہ جبرائیل ہے ابراہیم خلیل بھی ہے نبی بھی ہے پیغمبر بھی ہے رسول بھی ہے انسانوں کا امام بھی ہے جب اتنا بڑا نبی بسری حالت میں جبرائیل کا نور کو نہیں بیچار سکا تو تجھے محمد اور علی کا نور سے بڑے گئے پہلی پہلی دھمکی اگر دیئے پہلی پہلی دھمکی مال کی بشوت دیتے ہیں مندر پیسے سے کوئی نہ بکے پھر جان کی دھمکی گولی مار دی پھر بھی نہ مانے تو آخری اولاد کی پہلے مال کا امتحان دنبیوں والا پھر جان کی اندہان آگ والا تیشرا اولاد کی اندہان بیٹے کو شباہ کرنے چل پڑا شیطان نے رستے میں تین ناکے لگائے تاکہ قربانی رک جائے چھوڑی ابراہیم کی تھی خون اسماعیل کا تھا تکلیف شیطان کو تھی مجھے نہیں پتا کسے شیطان سمجھ میں آیا ہے کسے نہیں آیا ہے شیطان ہوتا ہی وہی ہے چھوڑی کسی کی ہوتی ہے خون کسی کا ہوتا ہے تکلیف شیطان کو ہوتی ہے خون کسی کا تکلیف کسی کو آج کل ہمارے اندر کچھ بندے پیدا ہو گئے وہ کہتے ہیں خون امام حسین کی راہ میں نکالنا چاہیے لیکن زندیر سے نہیں بلڈ بینک کو دے دو میں نے کہا پہلے ہاتھ کے پیشے بھیوا کو دے ضرور آٹھ دا سزار کا بکرہ لینا یہ پیسے یتین کو دے تجھے نوکروں کی یاد منانی آگئی ہے مالکوں کی یاد منانی رہے بیوا کی مدد اپری جگہ بلڈ بینک کا خون اپری جگہ یادگار شبیر اپری جگہ مجھے یہاں کا پتہ نہیں ہے میں نے دنیا میں کئی جگہ زیارت کی دسی والے دن تشبیح سے خون نکلتا زیارت کی ہے جی نکلتا ہے نا تربلا کی مٹی سے تیرہ پدر مٹی کا نہیں بنا ہوگا مٹی سے خون نکل کے تجھے دلیل نہیں مل گئی کہ حلالی مٹی ہوتی وہی ہے جیسے دسویں والے در خون نکلتا ہے بیٹے کو لے کر چلا بیٹے کو لٹا دیا ایسا لگتا تھا کہ ابھی اسماعیل زیبا ہو جائے ہے نا بچوں والے انتہاں ابراہیم نے پٹی بان دی گردن پر چھوڑی رکھے اللہ نے دنبا بھیج دی یہ کائنات کا واحد دنبا ہے جو زیبا ہوا اور رویا نہیں نہیں کسی بندے کو میرے فکرے پر اعتراض ہو محرم تک سوچ لے اگر یہ رو پڑتا تو ابراہیم چھوڑی روک دیتا ابراہیم نے چھوڑی چلائی ہے اسماعیل سمجھ کر رگیں کٹی اس نے کہا اسماعیل ہے گرم گرم خون آئے ہو اس نے سمجھا اسماعیل ہے یہ تو پٹی کھولی تو دنبا زبا تھا اسماعیل کھلا تھا اس لئے تو اللہ نے اس دنبے کی عزت کروائی ہے کہ زبا ہوا ہے رویا نہیں زبا ہوا ہے رویا نہیں میں نے اس دنبے سے پوچھا کہ آخر تو رویا کیوں نہیں دنبا کہنے لگا نبی کی جان بچانی ہو تو رو کر مخبری نہیں کیا گا